موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ان بی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ یوگش پانڈے سوگت ہے آپ کا راجدھانی لائیب میں ڈلی میں سو اموار کو کرونا وائرس سنکرمڈ کے 5760 نئے ماملے سامنے آئے ہیں اور مہماری سے 30 اور مریضوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ سنکرمڈ در گر کر 11.79 فیض دی ہو گئی ہے سواستی ویبھاگ دوارہ سازہ کیے گئے آنکڑوں میں یہ جانکاری دی گئی ہے ڈلی میں ایک اور جہاں کرونا کے نئے ماملوں میں کمی آئی ہے تو وہیں ایمسٹ میں امرجنسی میں بھرتی ہونے والے مریضوں میں کرونا سنکرمیتوں کی سنکھیا میں اضافہ ہو گیا ہے امرجنسی میں آنے والا ہر تیسرا یا چوتھا مریض کرونا سنکرمیت مل رہا ہے دراصل یہ وہ مریض ہیں جنہیں امرجنسی میں بھرتی کروایا جانا ہوتا ہے اور بھرتی کروانے سے پہلے ان کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے اس میں جانچ کے بعد قریب 60 فیض دی مریض کرونا پوسٹیو آ رہے ہیں تو کرونا کے ماملے لگاتار بڑھتے نظر آ رہے ہیں دلے میں 5707 نئے ماملے کرونا کے آئے ہیں اور ایسے میں جنتہ کا بھی سے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں کرونا کے ماملے 11.79 فیض دی معاملے تو وہیں کرونا کے 5707 نئے ماملے سامنے آئے ہیں اور اسی قبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ دلی سے سمانتا تھا راجیو تیواری سیدھے لائیب جھوڑ چکے ہیں راجیو جس طریقے سے کرونا اپنے پیر پسیار رہا ہے اگر برطمان حالاتوں کا ذکر کریں دلی کی استھیتی کیا ہے یہاں پر بات کریں جس طریقے سے لگاتار کرونا کی جو استھیتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پورے دیش کے اندر بگڑتی ہونا جراری اور لگاتار آکڑیں جو ہیں وہ تین لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں مگر یہاں بات کریں دلی کی تو دلی کے اندر بھی لگاتار جو آکڑوں کی سنکھا ہے وہ پچھلے کچھ دنوں پر جرور بڑھ رہی تھی مگر اب جرور وہ تھمتی ہونا جراری ہے کیونکہ ابھی جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کے بات کریں تو لگ بگ 5407 معاملے آ چکے ہیں مگر بھائی بات کریں مرنے والا سنکھا وہ بھی کہیں نہ کہیں گھرتی ہوئی نیجر آ رہی ہے کیونکہ اس طریقے سے لگاتار کہیں نہ کہیں کوشش کی جاری ہے دلی سرکار کے دوارہ اور یہاں تک کی دیڈیا میں کی دوارہ کہیں نہ کہیں جو بیٹھا کی گئی گئی اس کے اندر رڈنیتی بنائی گئی کہ کس طریقے سے کرونا کی جو استھیتی ہے اس کو کنٹرول کیا جیسا کہ ویکنز کی رفی جاری ہے یہاں تک کی نائٹ کی رفی جاری ہے یہاں تک کی لگاتار مارکٹوں میں آڈیون لگایا گیا ہے اس سے کہیں نہ کہیں کرونا کی جو رفتار تھی اس میں جرور بریک لگتا ہونا جارا رہا ہے مگر جو کہہ سکتا ہے جو اب جانکاری مل پا رہی ہے کہ جس میں ایمز کے جو آسپتال ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں امرجنسی کے اندر جو بھڑتی ہونے والے لوگ ہیں وہ ہر تیسرا چوتھا ویکتی جو ہے وہ کرونا سے گریس دوتا ہونا جارا رہا ہے یعنی کہیں نہ کہیں امرجنسی سیوہ کے اندر کہیں نہ کہیں جو کرونا کا یہ سنکھیا ہے وہ بڑھتی ہونے جارا رہی ہے مگر اسی کو لے کر ڈاکٹروں کی طرف سے بھی بار بار کہا جارا ہے کہ جاگروک رہنے کی ضرورت ہے یہاں پر لوگوں کو کرونا سے بچنے کی ضرورت ہے یہاں پر سوسل ڈسینسی کی ضرورت ہے ماس کے ضرورت ہے تو لگاتار کہیں نہ کہیں نیموں کے فالو کرنے کے لئے دلی سرکار کو بولا جا رہا ہے اور دلی سرکار نیموں کو فالو کرانے کے لئے لگاتار جنتہ کو جاگروک بھی کر رہی ہے مگر کہیں نہ کہیں بجاروں کے اندر جو بھیڑ ہے اس کا کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لگاتار کئی بجاروں کے اندر جو لگاتار بھیڑ دیکھنے کو ملتا ہے جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ڈر بھی بنا ہوا ہے مگر مارکیٹوں کے اندر جو ویپاری ہے وہ کہیں گئی پریشان ہے کیونکہ ان کے پاس ابھی تک ویپار ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن راجو جس طریقے سے کرونا کے معاملے بڑھت رہے ہیں لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ اس دوران کس لگام ضرور لگائی گئی ہے کیونکہ جس طریقے سے سرکاروں نے بڑے فیصلے اور کڑے فیصلے لیے ہیں اور ڈیوین کا ذکر کیا آپ نے کیا جس طریقے سے پچھلے دنوں دیکھنے کو ملا کی ویپاریوں میں روز تھا کیا اب ویپاری اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ویپاری یا سرکار کے کسی نمائندوں کی طرف سے کوئی آپس میں تالمیل کوئی بیٹھا ابھی تک ہوئی دیکھیں بالکل صحیح کا آپ نے یہاں پر بات کریں ویپاریوں کی تو ویپاریوں کی جو حالات ہیں وہ لگ بک کیسے بگڑ چکی ہے کیونکہ جس طریقے سے آڈیون لگایا گیا مارکیٹوں کے اندر لگاتار یہ کوشش کی گئی جو کرونا کے آنکڑے بڑھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کم ہو سکے یہاں تک کہ ویپاریوں کو کہیں نہ کہیں ہیں جو دکتوں کا سامنا تھا وہ بھی کرنا پڑ رہا ہے مگر کل صدر بجار مارکیٹ کے ایشویشن کے لوگ جو تھے وہ کہیں نہ کہیں اپراج جیپال انیر بینجل جی سے ملے لگاتار ملنے کی کوشش کی گئی یہاں تک کہ گیاپن بھی دیا گیا جس طریقے سے دلی کے اندر کرونا کے آنکڑے بڑھ رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ویپاریوں کو تھوڑا بہت اور راحت دی جائے کیونکہ میٹروں کے سیواؤں کی بات کریں لیٹی سی بسوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی پوری سٹنگ کے ساتھ بیٹھنے کی عنومتی دی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں ویپاری بھی چاہتے ہیں کہ ان کا ویپار جو ہے دوبارہ سے پٹری پر آسکے مگر ان کو ابھی تک آشواسن ہی ملا ہے اور اس کے آگے کہ جو قدم ہونے چاہیے تھے وہ دیکھنے کو نہیں ملے مگر ویپاری چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طریقے سے آکڑے گھٹ رہے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں ویپار کرنے کی عنومتی دی جائے تاکہ جو ان کی دکانیں ہیں وہ دیرن تک کھلے اور یہاں تک جو ان کے پاس مزدور ورگ ہے ان کو سیلری نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ جن کے بعد ویپاریوں کے پاس کام نہیں ہے تو وہ پیسے کہاں سے دیں گے ان کو یہ سب سے بڑا سوال بنا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں ویپاریوں نے گوہر لگائی ہے کہ مزدوروں کے بارے میں سوچا جائے ویپاریوں کے بارے میں سوچا جائے تا ہے کہ ان کی بھی جو حالات ہے جو پچھلے دو سال سے بگڑی ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے پٹری پر لہا سکیں بلکل ویپاریوں کو جو بگڑی استھیتی ہے ان کو صدھارنے کے لیے سرکار کے دورہ پر اتنے ضرور کیے جا رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پر ایک اور اٹھتا ہے راجیو کہ آپ نے بتایا کہ ایمز میں ہر تیسرا عویق تھی لگ بھاک کرونا پازٹو پایا جا رہا ہے جو ایڈمیٹ ہو رہا ہے ایسے میں اس بڑی سنکھیا کو لے کر کے جس طریقے سے اومیکرون کو لے کر کے بھی سرکاروں نے چنٹا جاتا ہی تھی ویسے سنگیوں نے چنٹا جاتا ہی تھی لوگوں میں ابھی بھی وہ جاگ روکتا دیکھنے کو مل نہیں رہی راجیو ابھی بھی لوگوں کے اندر جس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بازاروں میں وہ کھلے طور پر جا رہے ہیں کہیں پر بھی وہ ماسک لگاتے نظر نہیں آ رہے ہیں سفر کر رہے ہیں اس درمیان بھی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے جا رہے ہیں ان بچوں میں بھی کہیں نہ کہیں وہ لاپر وہی براتے نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں بڑا کھامیازہ ان لوگوں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے دیکھیں بالکل صحیح کہ آپ نے یہاں پر بات کرے جس طریقے سے بجاروں کے اندر بھیڑ ہے لگاتار کہیں نہ کہیں اسپطالوں کے اندر بات کرے یہاں پر ایمز کی بات کرے تو لگاتار کہیں نہ کہیں امرجنسی سیواؤں کے اندر مریضوں کی سنکھیہ بڑھ رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں ڈاکٹروں کی چنتائیں جب بڑھتی منہ جر آ رہی ہے مگر جو بجاروں کے اندر بھیڑ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دلی سرکار کی طرف سے اتنا بڑا قدم ہونا چاہیے تھا وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے یہاں تک کہ ایش ڈی ایم کی ٹیم لگائی گئی ہے سیبل ڈیبینس کے جوان لگائے گئے ہیں دلی پولیس کے جوان لگائے گئے ہیں مگر ان کے دوارا سکتی جو ہونی چاہیے تھی وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے جنتا جو ہے وہ ماس تک کا یوز نہیں کر رہی ہے سوشل ڈسینسنگ تو بہت دور کی بات ہے مگر مارکیٹوں کی بات کرے تو مارکیٹوں کے اندر جس طریقے سے بھیڑ ہے اس طریقے سے دیکھنے کو لگتا ہے کہ ویپاریوں کے پاس بہت زیادہ کام ہوگا مگر ویپاریوں کے پاس کام نہیں ہے بس صرف فوٹ پارٹ بجار ہے ان کے پاس جو بہتر رہا کام مل رہا ہے اور لوگ جو بجاروں کے اندر آ بھی رہے ہیں مگر ویپاری جو ہے اس سے پریشان ہے کیونکہ ویپاریوں کے پاس ویپار نہیں آ پا رہا کیونکہ کسٹومر نہیں آ رہا ہے مگر بجاروں کندر بھیڑ ہے جو اس کے لیے کہیں کہ دلی پلس کی جو ٹیم ہونی چاہتی جو ایجم کی ٹیم ہونی چاہتی وہ صرف کھانا پورتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ کی کوئی سکتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی بلکل جس طرح سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ادھیکاریوں کی لاپروہی بہت بڑی دیکھنے کو مل رہی ہے کھانا پورتی محض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں کیا جو سرکاری نمائندے ہیں جس طرح سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں سواست ویبھاگ کی طرف سے جو دعوے کیے جاتے ہیں سواست منطری اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ لوگ واسطہ میں جمینی اس طرح پر یہ لوگ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ادھیکاری جیرو گراؤن پر اتر کر کے لوگوں سے سمپر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں جاگروک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ایسے میں کیا یہ لوگ کیول کاغذوں پر ہی دعوے کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں دیکھیں بالکل صحیح کا آپ نے یہاں پر بات کریں عدیکاریوں کی تو عدیکاری جو ہے یا پھر کہیں بڑے نیتا جو ہے وہ صرف گائیڈ لائن بنا دیتے ہیں گائیڈ لائن کو فالو کرانے کے لیے عدیکاریوں کو بھی لگا دیتے ہیں مگر عدیکاری جو ہے وہ دھراتل پر کام نہیں کرتے ہیں یہاں پر بات کریں جس طریقے سے مارکٹوں کے اندر بیڑ ہے ہم نے کئی بار اس کی شکایت جو ہے وہ ڈی سی پی صاحب سے بھی کئی بار کی جیسے ہی ہم شکایت کرتے ہیں تو یعنی کہ جانکاری دیتے ہیں ڈی سی پی صاحب کو تو پولیس عدیکاری جو ہے بڑے عدیکاری جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں تھوڑی سی دیر کے لیے پھر مینٹین کیا جاتا ہے اور جو نیچے گراؤنڈ لیول کے جو ہے عدیکاری ہیں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت دیر کے لیے مینجرور کر لیتے ہیں مگر جیسے ہی عدیکاری جاتے ہیں یا پھر میڈیا جاتی ہے پھر سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو لاپروائی ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں جو بڑے نیتاؤں کی بات کریں یہ دلی سرکار کی بات کریں ایجم کی ٹیم کی بات کریں یا پھر دلی پولیس کے جو عدیکاریاں ان کی بات کریں دراتال پر ان کو خود کو چیک کرنا ہوگا کہ واقعے میں ہی سچائی کتنی ہے کیونکہ جو مارکیٹوں کے اندر بیڑ ہے اس سے کہیں نہ کہیں راحت ملی چیئے تھی مگر وہ راحت جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جو عدیکاریوں کے طرف سے لاپروائی ہے اس کو کہیں نہ کہیں درست کرنا ہوگا یہی چیز کو لے کر دلی سرکار کو بھی جاگروپ کرنا پڑے گا کہ عدیکاری کس سے کام کر رہے ہیں صرف گائیڈ لائن بنانے کا ایک راستہ نہیں ہے صرف جاگروپ کرنے کے لیے بھی کہیں نہ کہیں جنتہ کو بیچ میں آنا پڑے گا یہاں تک کہ عدیکاریوں کو بھی جھگانے کے لیے بیچ میں آنا پڑے گا کہ وہ واقعے میں ہی مارکیٹوں میں سکتی ہے مگر یہ صرف یہاں پر گائیڈ لائن بنانا ہی ایک درنیتاؤں کے لیے کہیں نہ کہیں بڑا سوالہ اور درنیتاؤں صرف یہ ہی کرتے ہیں کہ گائیڈ لائن بنائی اور اس کے بعد میں جنتہ کو فالو کرنے کے لیے چھوڑ دیا بلکل ٹھیک بات آپ راجیو کہہ رہے ہیں گائیڈ لائن بنانے کے ساتھ اس کو عملی جامعہ پہنانا بھی بہت جروری ہوتا ہے چلے بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے تو جس طریقے سے راجیو نے بتایا کہ دلے میں دراصل کرونا کے رفتار میں کابو جرور پایا گیا ہے لیکن کوویڈ کی جو گائیڈ لائن ہیں ان پر بھی کہیں نہ کہیں عمل کرنے کی ضرورت ہے رک کریں گے اگلی خبر کا کانگریس کے ورش نیتا الکہ لامبہ نے پنجاب میں نصہ فیلانے اور نصہ مافیاؤں کو شہ دینے والے سینئر اکالی نیتا وکرم سنگھ مجیٹھیا کی پنجاب اوہم ہریانہ ہائی کورٹ کی اور چھے جمارات کو رد کرنے کا سواگت کیا ہے اور پولیس سے جلد سے جلد مجیٹھیا کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کی مانگ بھی کی ہے انہوں نے اسے مکہ منتری چرنجی سنگھ چننی کے نیترطوالی پنجاب کی کانگریس سرکار کی جیت قرار دیا ہے پنجاب کانگریس مکھیالے میں راجی سبح سانسد اور جمہو کارشمیر کانگریس کی پرباری رجنی پاٹل کے ساتھ پترکار سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے الکہ لامبہ نے کہا ہے کہ پنجاب سرکار دوارہ 20 دسمبر 2021 کو بکرم سنگھ مجیٹھیا کے خلاف کیس درج کیا گیا تھا جنہیں اس تھانیے اس طرح پر عدالت سے کوئی راہت نہیں ملی تھی اور انت میں ہائی کورٹ نے انترم جمانت نے دی تھی لیکن راجی کی کانگریس سرکار کے وکیلوں کی سکت محنت نے یہ لڑائی جیتی اور مجیٹھیا کی جمانت ہائی کورٹ نے رد کر دی ہے اس سے مجیٹھیا کو جمانت دلانے میں مدد کرنے والی بھاچپا کو بھی قرارہ جواب ملا ہے الکالامہ نے جور دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے پہلے بھی کہا تھا کہ بیل ہوئی ہے دیر نہیں مجیٹھیا کو جل جانا ہی پڑے گا اور انہی مجیٹھیا نے بیتے دنوں مکھے منتری چننی کے خلاب پریس کانفرنس کر کے گمبھیر آروق لگائے تھے اور آج خود ان کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں الکالامہ نے میڈیا کو تصویریں دکھاتے ہوئے کھلاسہ کیا کہ نشا تسکری میں شامل منندر سنگھ بھیٹو اولکھ ستپریت ستہ اور انور مسیح کے ساتھ مجیٹھیا کے سمبند تھے جو ان لوگوں کو نشے کی تسکری کے لیے شہ دیتا تھا انور مسیح کو ایک سو چوران بکلو ہیروین سہیت کابو کیا گیا تھا ابھی ابھی سوچنا ملی ہے شیرومنی اکالی دل کے نیتا وکرم جیت سنگھ مجیٹھیا کی بیل کو ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے بادھائی دینا چاہتی ہوں پنجاب کے تمام لوگوں کو بادھائی دینا چاہتے ہیں کانگریس کی سرکار کو اور اس سرکار کے مکھیا مکھیا منتری سردار چرنجی سنگھ چننی جی پر جنہوں نے آگے بڑھ کا ہمت دکھائی مجیٹھیا کے قلاب ایف آئی آر کی مجیٹھیا اپنی بیل کے لیے بھاگا پھرتا رہا جب تک کانگریس کی سرکار رہی ہم نے بیل نہیں ہونے دی جیسے ہی چوناؤو کی اچار سہیتہ لاغ ہوئی سرکار کی شکتیاں کم ہوئی مجیٹھیا کو بھاجپا کی مدد سے بیل مل گئی آج ہائی کوٹ نے اس بیل کو رد کر دیا ہے ہم نے کہا تھا بیل ہوئی ہے جیل بھی ہوگی اسے کانگریس شنشت کرے گی ہمارے وکیلوں نے پنجاب کے نشا مافیوں کے اس خلاف اس لڑائی کو کوٹ میں مجبوطی سے لڑا اور یہ جیت حاصل کی ہے میں بدھائی دینا چاہتی ہوں ان ماں کو جن کی کوک نشا مافیوں نے اجار دی پنجاب کا بھوک اجار کر رکھ دیا آج یہ ان سب کی جیت ہے ان سب کے لیے ایک رہت بھرا یہ فیصلہ ہے کہ نشا مافیہ اب جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہوگا اور اس لڑائی کو کوئی اور نہیں کانگریس کی آنے والی سرکار ایک بار پھر سے آتے ہی انجام تک پہنچائے گی تو ایک بار پھر سے پنجاب کے مکہ منتری چرنجیت سنگھ چننی جی کو اور پورے پنجاب کے لوگوں کو مجیتیا کی بیل رد ہونے پر بدھائی دیتے ہیں اکالی دل کے بکرم سنگھ مجیتیا کی بیل اپلیکیشن ہائی کوٹ سے خارج ہو چکے تو وہیں دوسرا مدہ جو اکالی دل کے بار بار اٹھایا جا رہا ہے وہ پروفیسر دیویندر باپولر کی رہائی کو ہے اکالی دل کے ایچ ایس مہیندر سر کافی لمبے سمیے سے ایک رہائی کے لیے مانگ کی جا رہی ہے تو وہیں ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بکرم جیتیا کی جو بیل اپلیکیشن اسے بھی خارج کر دیا گیا تو دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں علاقہ علاقہ issues ہیں جو تو بکرم سنگھ جیتیا کے بات میں بات ہے وہ تو ایک کوٹ کا فیصلہ ہے تو اس کو کوٹ کو ہم میشہ رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے کچھ لیگل رائٹس ہیں وہ لیگل رائٹس ہم ایکسرسائز کریں گے ہم اپیل کریں گے اس کے خلاف جو بھی ان کا فیصلہ آیا ہے ایک ٹیکنیکالیٹی ہوتی ہے کہ جو انٹسپیٹری بیل ہے وہ اس کیس میں انٹی پی ایس کا کیس چاہے چھوٹا ہی بنا دو تو اگر وہ لگا دیتے ہیں کلالتا بھی دولگایا ہے تو اس کے لیے وہ انٹسپیٹری بیزن ہوتا ہے وہ جائیں گے تو اس کا تو یہ ایشو ہے لیکن وہ کیس جو ہے وہ کیس جس ڈی جی پی نے کیا اس ڈی جی پی کے بارے میں آج اخواروں میں ایک بہت سینسیشنل سنسنی خیز کھلا سے دی کہ وہ اگر آئی ہے وہ جو کلالتا سے بغاڑے ہوتے ہیں ان سے اگر گانا ہے کس کے خلاف کیس کرنا ہے کس کو اندر کرنا ہے کس کو باہر کرنا ہے سارا چھپا ہے اور اخوار نے ذمہ داری لی ہے کہ ہمارے پاس یہ پروف ہیں تو ڈی جی پی جو تھے جنہوں نے بکرم جیتھا کے اوپر کیس کیا تھا تو انہی کے بارے میں چھپا ہے کہ وہ کیس کیسے کرتے ہیں اور افسروں کی کورنمنٹس کیسے کرتے ہیں جو آدمی قانون سے باغا ہوا ہے وہ ڈی جی پی کو حکم دے رہا ہے کہ فلانے کو ایس ایس پی لگا دو فلانے کو آئی جی لگا دو اس کو یہ کر دو اس کو اندر کر دو اس کو بار کر دو تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ میں سارا وہیں دوسری طرف سے اگر ہم کہیں کہ پروفیسر دیوندر بھولر کی رہائی کے لیے ایک لمبے سمیت سے کالی دل سنگجھ کر رہا ہے پہلے بھی مل چکا ہے اور اب بھی واز اٹھا رہے ہیں پر اگر ہم بات کریں ہم ویروہ دی بھی یہ ہی واز اٹھا رہے ہیں الیکشن کے نزدیک آکے یہ کہتے ہیں کہ مسلط دوارہ سے اٹھا جا رہا ہے اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا میرے بھائی صاحب آج سے سات سال پہلے تو الیکشن نہیں ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی نا میں خود گیا تھا صدار پرکار سنگھ بادل اگوائی کر رہے تھے الیکشن کی اور اس کے ساتھ ہمارے بہت پروسی نیز جو لیڈر سے سائبان برمپرا صاحب تھے اور ابھی کچھ لوگ ہم سے نراز آج کر چل رہے ہیں وہ بھی اس ہاتھ میں تھے تب ہمارے ساتھ گئے تھے اور وہ جب چلے بھی گئے اس کے بعد یہ سات سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد چھ مینے بعد پھر راشتر پتی سے ملے یہ ڈیلیکشن بھی راشتر پتی سے ملا دوسرا بھی راشتر پتی سے ملا تیسری بار بھی ملے اور اس کے بعد صدار سویر سنگھ بادل جب پردان بنے دو بار وہ راشتر پتی کو مل چکے اس ایشو پر ایک بار پردان منتری سے مل چکے اور لکھتی طور پر جو پنجاب سرکار سے جانا ہوتا ہے وہ اپنی سرکار کے ٹائم پر بھیجا اس تب تو الیکشن نہیں ہو رہی تھی نا تو اس کو لگا تار ہم فالو کرتے آ رہے ہیں اب بات اب یہ ہو گیا کہ ان کی سزا ختم ہو چکی ہے تو دیش کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس آدمی کی قید کی سزا ختم ہو چکی ہو اس کو ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے بھی اندر رکھنا گیر قانونی ہے اور جو اسے رکھے اس افسر پر اس پولیٹیشن پر اس لیڈر پر جس کے حکم سے یہ ہو اس کے اوپر قانونی کاروائی ہوتی ہے میں صاحب پھر یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے ہم کہیں کہ ارچن کیا رہی ہے سزا پوری ہو چکی ہے معافی نام مل چکا ہے جو اگر ہم کہیں ریٹن میں کنسینٹ جانا وہ جا چکا ہے تو پھر ارچن کہا رہی ہے مین سوال ہی اٹھتا ہے کہ کون روک رہا ہے یا پھر ہم کہیں کیا کوئی لیگل ایکسپیکٹ ہے جس کے چلتے یہ سٹیپ نہیں لیا جا رہا ان کو رہانی کیا جا رہا گورنمنٹ آف انڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرمیشن دے دی ہے ٹھیک ہے نا اس کا ملکہ گورنمنٹ آف انڈیا سے تو کوئی پرولم نہیں ہے اب سوال آتا ہے کیجریبال صاحب کے اوپر کیجریبال صاحب باہر آ کر بتائیں نا کہ کیوں رکا ہوا ہے وہ تو بول نہیں رہے اب سوچ رہے ہو کہ کیا بولنے اتنے دن سے تو نہیں بولے بھگوانت مان کہتا ہے مجھے سوال ہی مت کرو اس لئے پنجاب کا مدہ ہی نہیں ہے یعنی کہ پلر صاحب کی رہائی پنجاب کا مدہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ جو صدو صاحب روز کہتے ہیں مدوں کی سیاست کرنی ہے تو مدوں کی سیاست میں بتاتا ہوں ان کو کہ جگدیش ٹائٹر مدہ ہیں کہ نہیں ہیں پلر صاحب کی رہائی مدہ ہے کہ نہیں ہے اگر ہیں تو آپ بول کیوں نہیں رہے آپ سارا دن چپنی کرتے ہو بولتے ہی چلے جاتے ہو بولتے ہی چلے جاتے ہو لیکن پلر صاحب کے بارے میں آپ کے مو سے شبد نہیں نکلتا اور جگدیش ٹائٹر کے خلاف بولنے سے تو صاحب تو یہ مدے نہیں تھے تو پھر کون سے مدوں کی سیاست کر رہے ہیں سڑکیں تو ہم نے بنا دی پاور صاحب پلس تو ہم نے کر دی حرمندر صاحب کا سچکھن حرمندر صاحب کا چو گردے کو ٹھیک کرنا ہم نے کر دیا اتنے آٹا دال تو ہم نے دے دی مفت بجلی پانی کسانوں کو تو ہم نے دے دیا جو بھی اتنے کام ہوتے ہیں وہ تو ہم نے کر دی تو آپ کے مدے کون سے ہیں تو آپ کے مدے کون سے ہیں یہ جو دو مدے جذباتی پنجاب کے سکھوں کے مدے ہیں اس کے بارے میں وہ ڈر رہے ہو کہ کہیں سونیا جی نراز نہ ہو جائے کیونکہ وہ جگدیش ٹائٹر کو سونیا نے منایا ہے اس لیے بولنا نہیں ہے اور پلر صاحب کے بارے میں اس لیے نہیں بولنا کہ کوئی دوسرا فرقہ نراز نہ ہو جائے اتنی بات ہے صرف کوئی نراز نہیں ہوتا بھائی امن اور پھائی چارکسان سے پنجاب رہتا ہے پنجاب میں ہندو سکھ ایک تا سب سے اوپر ہے سب سے جب جہاں سب سے زیادہ گھڑ بڑی ہوئی دیش میں تب بھی پنجاب میں کبھی دنگے نہیں ہوئے آج تک کبھی نہیں ہوئے فورٹی سیون کے بعد آج تک کبھی نہیں ہوئے یہاں ہندو سکھ جو رشتے ہیں بہت مضبوط ہیں اس کے بارے میں ان کو چنتہ ہے لیکن پنجاب بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہم میں کسی کا پڑوس میں ہندو ویر رہتا ہے کسی کے رشتے داری ہندو ویر کے ساتھ ہے کسی کے سکھ ویر کے ساتھ ہے یہاں یہ مدت نہیں ہے ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم نے پلر صاحب کے حق میں آواز اٹھائی تو دوسرا فرقہ نراز نہ ہو جائے اور اگر ہو بھی جائے تو مددوں کی سیاست کرتے ہو تو سچ کے لیے آپ کو بھولنا چاہیے پر میں تو کہتا ہوں یہاں پنجاب میں تو محول پائیچارک سانج والا ہے وہ پکاس سنگھ بادل نے پندرہ سال اس بات کو بار بار روز بول رہا ہے امن اور پائیچارک سانج کو تیجی سر تیجی سرمہ ساتھ ایچ ایس بیانس ہی طور پر کہہ دیا ہے کہ راجنیتک فائدوں کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ کئی سوال نہیں اٹھا پا رہے ہیں چندگر سے امیت کمار این بینیوز رسنجے راؤت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے بی جے پی کو پچیس سال دے دیئے انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہے اگر ہم چاہتی تو آج ان سے بڑی پارٹی کے روپ میں دیکھے جاتے بابری ویدھونس کے بعد جو ورچسچو اور شیو سینہ کا تھا شیو سینہ کئی راجیوں میں چناؤ لڑتی اور اچھے نتیجے راتی لیکن ہمیشہ بی جے پی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے انہوں نے کہا ہم نے ہمیشہ گڑ بندھن کے دھرم کا پالن کیا اتحاس گواہ ہے لیکن ستہ میں مگرور بی جے پی سب کچھ بھول گئی سنجے راؤت نے بی جے پی پر بڑا حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کا ہندو تو پاکھن ہے بی جے پی کام کے بعد دھوکہ دیتی ہے یہ ان کی نیتی اور شیو سینہ جیتا جاکتا پرمار ہے بی جے پی گوہ میں بھی ایسا ہی کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رامویلاش پاسوان کے ساتھ ایکنات کھڑ سے اور مندے پریوار کا کیا ہوا یہ کسی کے نہیں ہوئے نہ کسی کے ہوں گے ہماری طاقت ہمارا وشراس ہمیں آگے لے جائے گا اگر آپ ہم سے ٹکرائیں گے تو انجام برا ہوگا بہت برا ہوگا ہم دفنا دیں گے ہم نہیں دریں گے آپ ایڈی لاؤ آپ یا سی بی آئی لاؤ یہ سب کے آگے ہم نہیں جھکیں گے یہ باتیں شیو سینہ نے کہی ہے ماندینی پکشے پرمک آنے راجیا چھے مکھی منتری ادھو ڈھاکری یہاں چھے کالچہ بھاستن اپن پاہلا آسے ادھو ڈھاکریہ نا بولتا نا پاہونچ مرودکانچی جھو پوڑالی آسے کال سکالے پارانچے سانگت ہوتے ادھو ڈھاکریہ نا بولتا اتنائی ادھو ڈھاکریہ نا چالتا اتنائی ادھو ڈھاکریہ نا چالتا اتنائی کال ادھو ڈھاکریہ مکھی منتری کاریلی آت چالتا اتنائی تیانی تیتھون شیوشنے لہا مہاراشترا لہا نی راشترا لہا سمبودیت کھیل آنے اتنی تیو رشبدہ تیانی تیانچہ بھاونا ڈکت کھیلیا کہ شیوشنے لہا سو بڑال آور پوڑے جائی آتما ایشواشا نا پاہلے تاک نیو نوکاتلی ہارجیت شیوشنے لہا کھدی کھچوات نائی پنچویس ورش بھارتی جنتہ پکشا بروار یوٹی مدی آمی کشے سل لو یا بھومی کے چاہ تانے پنوروچار کے لے لہا ہے مہے کتی تیورہ بھاونا تیانی بکتے لے آنے ہندو تواس باپتی مدی تانے حلہ کے لہا ہے کہ بھارتی جنتہ پکشا تیانی ہندو توا کہ دھونگی نکلی آنے فسوہ ہے فکتہ ستی پورتہ ہے واپرانی پھیکا یہاں پدھ دھتی جا ہے ایتا نکال پرکھڑ پنے سانگیت لے لے مہلا سوارتا شیوشنہ پکشا برمکھانی دیشا تیکس پشت سندید دے لے کہ شیوشنے چی پاولا دلی چا دیشنے پڑھتا دیشا مد آتا مالا وستار کرائے چاہے آنے تیا ساڑی سنگرش کرنے چی اور چوننسی سامنا کرنے چی ہمچی تیاری ہے مراری جس طریقے سے شیوشنہ اور بی جی پی میں آر پارک کی جنگ دکھ رہی لگا تھا اب یہ شیوشنہ نے بڑے آروپ لگائے ہیں یہاں تک کہا کہ درشل بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمیشہ دھوکھا دیا ہے آج اگر شیوشنہ چاہتی تو بی جی پی سے بھی بڑی پارٹی بن کر اوبری ہوتی بلکل صحیح کہنا ہے انہوں نے جس طریقے سے سیدھا کر سکتے کہ بی جی پی پر انہوں نے حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پچیس سال ہمارا برباد ہو گیا اگر ہم چاہتے تو ان کی بیچار دھاراؤں کو ان لوگوں نے صرف اپیوک کیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایسی اسکتی ہے حالانکہ سوسینہ پرچپرمک مہجیدہ مکتمنٹری ادور تھاکرے نے جس طریقے سے مہاراج سہیت آنے راجیوں میں جو چھلا ہو رہے ہیں اس میں سوسینہ کو ایک بڑی بھومتہ نیوانے کی بات کہی ہے جسے زے کر کے سنجھے راؤس کے بیانوں پر نظر ڈالے تو سیدھا بی جی پی پر آکھ رامک ہو گئے ہیں جی بلکل لیکن مرارج اس طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ درسل ہندوت جو ہے وہ پاکھنڈ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اور اصلے ہندوت تو سوسینہ کا ہے جیتا جاکتا پرمار انہوں نے ادھاران دیئے تمام سارے کے کس طریقے سے مونڈے پریوار کا کیا ہوا اور دھوکے کو لے کر کے انہوں نے یہ سارے ادھاران دیئے ہیں اور ایسے میں اب ہندوت کی جو ایک بار پھر سے جنگ چھڑتی نظر آ رہی ہے ایک دوسرے میں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی بھی یہ بڑا دعویہ ہمیشہ کرتی رہی ہے کہ وہ ہندوت کو لے کر کے چلنے والی پارٹی ہے اور ہمیشہ چاہے چاہے چناؤو میں دیکھنے کو ملا ہو چاہے کیونکہ بھی جانچبہ ہو وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے دنکے کی چھوٹ پر ہندوت کو بڑھاوا دینے کی بات کی ہے لیکن سیو سینا اب جو یہ بات کہہ رہی ہے کہ درسل بی جے پی کا پورا ہندوت تو بہت جھوٹا ہے فریب ہے جب چناؤ آ جاتے ہیں یا پھر جب بھدرو ہی ہو جاتے ہیں تو اس طریقے کے بیان سننے کے لیے ملتا ہے سیو سینا اور بی جے پی یہ دونوں پچیس سالوں تک ایک تھی مہاراشت میں گڑ بندھن کیا ان لوگوں کے ٹوٹ گئے ان لوگوں کی بیچار دھارائیں بھی بدل گئی ہے یہی سیو سینا ہندوت کے مدے کو لے کر بی جے پی کی پیڑ تھپ تھپایا کرتی تھی اور یہی بی جے پی مہاراشت میں ہندو ہرتے سمرار سرگیہ بالا صاحب کے نیتلت میں ملے صاحب کے ساتھ میں جس طریقے سے گڑ بندھن کر اعلان کیے تھے اس سمیہ ہندوت کا سارٹیفیکٹ یہی دو پارٹیاں بات رہی تھی لیکن آج کے دونوں پارٹی اپنے اپنے ہندوت کو دکھانے کے لیے اس بیان تک جا رہی ہے جسے لے کر کے کوئی سوچا بھی نہیں ہوگا اب ایسے میں چناؤ ہے سیو سینا کس طریقے کی بھونکہ نبھائے گی پچیس سالوں میں کس کس طریقے سے دھوکہ کھائی ہے بی جے پی نے کہاں کہاں انہیں دھوکہ دیا ہے اور بی جے پی کو سیو سینا نے کہاں دھوکہ دیا ان تمام چیزوں کے اوپر جرور سننے کے لیے ملیں گے جی بلکل مراری آپ نے بڑی بات کہی کہ جس طریقے سے دراصل ایک دوسرے پارٹیاں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے پورا خوا کرتی تھی اور ایک دوسرے کی تعریفوں کے پلندے جو ہے وہ بانگتے نظر آیا کرتے تھے ہمیشہ اور لیکن پچھلے دو دنوں سے جس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے خاص طور پر ادھر کہ لگتار وار پلٹ وار کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے میں کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے آنے والا وہ سمیہ ہے اب سیوششنہ بھی دیس کے الگ الگ راجیوں میں چھناوی میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے کیا سنجے راؤت کا یہ ایک عصارہ تھا جی یہ کہنا گلت نہیں ہوگا مہاراش کے مکہ منتری جب مہاراش صحیح انہیں راجیوں کے نیتاؤں کے ساتھ انہوں نے چرچہ کیا تو صاحب طور پر کہا کہ ہم نے اپنا پچیس سال برباد کر دیا ہے اب کوئی کھوٹا ہی نہیں کرنا چاہیے جن راجیوں میں چھناو ہو رہا ہے وہاں پر چھناو کی تیاری کریے جس پرشتی میں وہاں چھناو لڑیا جا سکتا ہے اس پرشتی میں آپ وہاں چھناو لڑیے تو ایسے میں پانچ راجیوں میں جہاں چھناو چل رہے ہیں راجنیتاؤں کے بیان بازی اور ایک کے بعد ایک ریلیا ہو رہی ہے وہاں پر سلسینہ بھی اب میدان میں کہیں کہیں پوٹ چکی ہے اور مکمونتری کے بیان کے بعد چاہیو پروکتہ سنجے راؤت ہو یا پھر ان کے ان نیتا وہ چھناو میں بھی اپنے سمرکوں کے ساتھ بگل بجانے کی شروعات کر رہے ہیں جی ملکل مراری ایسے میں کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے اگر آپ نے کہا کہ پانچ راجیوں میں چھناو ہونے ہیں اور ان پانچ راجیوں کے لیے سلسینہ نے اپنی کارکرتاؤں سے کہہ دیا ہے کہ جہاں جو جیسے چناؤ لڑ سکتا ہے جس کے مدد کر سکتا ہے وہ وہاں پر کرے کیا لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں چھوٹے چھوٹے دلوں کے ساتھ مل کر کے سلسینہ بھی جس طریقے سے دیکھا جا رہا تھا کہ ٹی ام سی کیول پسچی منگال تک ہی سیمی تھی لیکن اب ٹی ام سی نے اپنا بھی استعار کرتے ہوئے لگاتار جس طریقے سے نظر آ رہی ہے ہر راج میں وہ انٹری مار رہی ہے ہر راج میں چناؤ لانے کے کوشش کر رہی ہے اپنی ٹیم مجبوط کر رہی ہے کارکرتاؤں کو وہاں پر اسٹین کر رہی ہیں تو کیا سیوشینہ بھی اسی جگت میں ہے کیونکہ سابطور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر پچیس سال میں جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو سیوشینہ نے موقع دیا ہے اگر وہ موقع بھارتی جنتہ پارٹی کو نہ دیتی خود بھنانا چاہیتی تو آج سیوشینہ ایک بہت بڑی پارٹی ہوتی یعنی اب جو پرکلپنا ہے سیوشینہ کے نیتاؤں کی وہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جکر کرے تو اس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں وہ پرکلپنا سیوشینہ بھی دیکھنے لگی ہے جی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کچھ دن پہلے اگر سنجے رہوت کے بیان پر ڈالے تو انہوں نے اتر پردیس میں اکھلے سیادوں کی تاریف کرتے ہوئے اتر پردیس چناؤں میں سیوشینہ کی بھی لہت تک ان سیوشینہ پرمک سرد پوار کے بیان آئے تھے کہ وہ اتر پردیس میں اکھلے سیادوں کے ساتھ ہیں اور لکنو میں ملاقات کریں گے اس کے دوسرے دن بھی سیوشینہ نے تابق توڑ اسپرش کیا وہیں اگر گوہ کے چناؤں کی بات کرے تو سیوشینہ لگاتار اپنی امیدواروں کی لسٹ جاری کر رہی ہے نیتاؤں کی رہ لیا وہاں پر شروع کر دی گئی ہے تو ایسی پرشتی میں سیوشینہ بھی چاہتی ہے اور خاص کر کے مکہ منتری ادھو تھاکرے چاہتے ہیں جو ہمارے پچیس سال برباد ہوئے ہیں اسے چھوڑ اب نئے سیریے سے اندھے راجوں میں اپنے پارٹی کا وشتار کیا جائے تاکہ جس طریقے سے سنجے راوت نے کہا کہ اب ڈلی کا راستہ تے کرنا ہے تو وہاں پہنچنے میں تھوڑی سیاستہ نہیں ہو سکے جی بلکل آپ نے ٹھیک بات کہے بہت بہت شکریہ مراری طمیان سری جانکاری دینے کے لیے تو جس طریقے سے اب سیوشینہ لگاتار اس کا روک جو ہے وہ صاف ہوتا نظر آ رہا ہے اور راج نیت میں اپنا کہیں نہ کہیں وشتار کرنے کی بات سیوشینہ کرتی نظر آ رہی ہے اور راجیوں در راجیوں میں انٹری کرنے کی بھی بات کہیں نہ کہیں سیوشینہ کے مند میں اب اس پہل کو آ گئی ہے فیرال رہ دھانی میں لائیب میتنا میرے ساتھ باقی خبروں کے لئے برے نہیں ہے این بی نیوز کے ساتھ